سردار محمد چودری نے اپنی کتاب میں یحیٰ خان کے خلاف ہونے والے ٹرائل پر بھی روشنی ڈالی چودری صاحب کا کہنا تھا جنرل یحیٰ خان دنیا کے دیگر آمروں کی طرح اپنی پاپولیریٹی کے خپ میں مبتلا تھا اس کا خیال تھا عوام اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں وہ اقتدار سے فراغت کے بعد اس غلط فہمی کا شکار تھا لوگ اس کی محبت میں سڑکوں پر آ جائیں گے اور موجودہ حکمران اسے ایک بار پھر تخت پر بٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے اس کا خیال تھا اس کا دور پاکستان کی تاریخ کا سنہرہ ترین دور تھا اور تاریخ کبھی اس کے کارنامے نہیں بھلا پائے گی چودری صاحب نے یحیٰ خان کی اس غلط فہمی کے بارے میں بڑا عبرتناک واقعہ بیان کیا یحیٰ خان کو کمیشن کے سامنے پیش کرنے کی غرص سے لانے اور لے جانے کے لیے مجھے دو کاریں اور ایک ہیلیکاپٹر دیا گیا تھا ہم اسے صبح صویرے بنی بنگلہ سے بزریہ ہیلیکاپٹر پنڈی لاتے تھے اور شام کو واپس لے جاتے تھے آخری دن اس نے ہیلیکاپٹر میں سفر کرنے سے انکار کر دیا اور وہ بزریہ سڑک جانے پر اسرار کرنے لگا مجھے نہ تو ایسا کرنے کا اختیار تھا اور نہ ہی میں ایسا کرنے کے لیے تیار تھا کیونکہ ایسا کرنے میں سیکیورٹی کا زبردست خطرہ تھا لیکن وہ سہالہ ریسٹ ہاؤس کے سامنے سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اس نے ہلنے سے انکار کر دیا میں نے اسے ہیلیکاپٹر میں زبردستی بٹھانے سے گریز کیا اور سمجھانے لگا کہ قابل اعتماد ٹرانسپورٹ سیکیورٹی اور حفاظتی دستہ فوری طور پر دستیاب نہیں لہٰذا وہ ہیلیکاپٹر میں ہی چلے جائیں مگر اس نے ایک نہ سنی اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا شور سن کر چیف جسٹس اور کمیشن کے دیگر ارکان باہر آ گئے چیف جسٹس نے یحیٰ خان کے ساتھ طویل بحث کے بعد مجھے حکم دیا اسے سڑک کے راستے کھاریاں لے جاؤ میں عدالت کا حکم بجا لانے پر مجبور تھا میں اسے کار میں لے کر نکل کھڑا ہوا یحیٰ خان راستے میں کہنے لگا مجھے راول پنڈی لے چلو میں نے پوچھا کیوں اس نے جواب دیا میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں اس کا لہجہ کتائی تھا یہ ناممکن ہے میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کیوں اس نے بڑے تند لہجے میں سوال کیا یحیٰ خان کا رد عمل ایسے شخص کا تھا جس نے زندگی میں کبھی حرف انکار نہ سنا ہو اس لیے کہ لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ آپ کی تکہ بوٹی کر دیں گے لوگ میرے خلاف کیوں ہوں گے اس نے پوچھا مشرقی پاکستان میں شکست اور سکوتے ڈھاکا کے باعث وہ بہت برہم ہیں میں نے وضاحت سے بتایا اس افسوسناک واقعے کے ذمہ دار سیاستدان تھے میں نہیں اب اس کے لہجے میں احتجاج کا انصر نمائیا تھا عوام ایسی باریکیوں کو نہیں سمجھتے وہ عام طور پر بے خبر ہوتے ہیں میں نے دوبارہ نرمی سے جواب دیا کیا میں زیر حراست ہوں وہ جارہانہ انداز میں بولا نہیں آپ میری حفاظتی طویل میں ہیں میں انکار میں سر ہلایا مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں میں راول پنڈی جانا چاہتا ہوں وہ اپنی بات پر ڈٹ گیا سر میں آپ کو لوگوں کے غیز و غزب سے بچانا چاہتا ہوں میں نے قدر سختی سے کہا کیا میں اچھوت ہوں یہیہ خان نے بڑے تیش کے عالم میں کہا اس کے بعد اس نے پنجابی میں واہی تباہی بکنا شروع کر دی اور بولا کیا میں نے کسی کی گدی کو چھڑا ہے چودری صاحب تحریر کرتے ہیں یہ خرافات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تاہم میں نے زبط سے کام لیا اور خموشی اختیار کر لی کیونکہ میرے ساتھ ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو پاکستان کا صدر اور پاک فوج کا کمانڈر انچیف رہ چکا تھا وہ ملک کی تباہی کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا لیکن اسے اس چیز کا قطن احساس نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ واضح فوجی شکست کے باوجود وہ سیاست دانوں کو مورد الزام ٹھہرا رہا تھا مجھے اس وقت اس کی حکومت کے وہ تمام منصوبے یاد آگئے جن میں اس نے سیاست دانوں کو لمبا راستہ فراہم کرنے کا پروگرام بنایا تھا تاکہ وہ نئے آئین کی تیاری کی جان جو کھم مشک میں علج کر خود کو ہلاک کرنے بعد ازاں اس نے اس کام کو یکسر ناممکن بنانے کے لیے ایک شخص ایک ووٹ کا حربہ بھی استعمال کیا تھا اور اس نے ون یونٹ کو بھی توڑ دیا تھا مجھے یوسف چانڈیو کے ساتھ اس کی وہ گفتگو بھی یاد آئی جس میں اس نے بھٹو کو مجیب کے خلاف صف آراء کرنے کا اندیا دیا تھا یہیہ خان مجھے سچ مچ شیطان لگنے لگا میں انہی خیالات میں غلطان پیچا تھا جب ہمارے سامنے سے گزرنے والی ٹرین کے شور نے مجھے چونکا دیا اور پتا چلا ہم سہالہ کے ریلوے پھاٹک پر رک گئے ہیں کچھ لوگوں نے اس ویران جگہ میں بھی یہیہ خان کو پہچان لیا اس کے بعد میں نے دیکھا ہماری کار کو پتھر مارے جا رہے ہیں یہیہ خان کی خوش قسمتی سے پھاٹک جلدی ہی کھل گیا اور ہم نے بھگوڑوں کی طرح دفتار تیز کر دی یہیہ خان کا رنگ فک ہو گیا اور وہ بری طرح کانپنے لگا جیسے اس کا دم نکل رہا ہو اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں خاصی دیر تک اس کی اس حالت سے محضوظ ہوتا رہا اس موقع پر میں نے اس سے کہا سر راولپنڈی چلیں اس نے انکار میں سر ہلا دیا نہیں ہم بنی بنگلہ جائیں گے تم ایک سرکاری ملازم ہو میں تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا وہ مجھ پر احسان جتانے کی کوشش کر رہا تھا اس چیز نے میرے دل میں اس کے خلاف مزید نفرت پیدا کر دی لہٰذا میں نے بدتمیزی سے جواب دیا میں نہ صرف تمہیں راولپنڈی لے کر جاؤں گا بلکہ اپنی گاڑی راجہ بزار کے بیچ سے گزاروں گا میری باتیں سن کر وہ اب تھر تھر کانپنے لگا اس نام نہاد نڈر سپاہی کے لیے اتنا ہی کافی تھا وہ شخص جو پوری دنیا بلکہ بڑی طاقتوں کے خلاف بھی انتہائی غلیز زبان استعمال کرتا تھا وہ صرف چند پتھروں سے خوف زدہ ہو گیا تھا وہ آخر میں میری منتیں کرنے لگا مجھے بنی بنگلہ لے چلو ظاہر ہے میں اسے کسی صورت راولپنڈی نہیں لے جا سکتا تھا بنی ریسٹ ہاؤس پہنچنے پر اس نے فاہش ظاہر کی کہ اسے ایبٹ آباد منتقل کر دیا جائے کیوں میں نے اس سے پوچھا راہ کرم کسی سے کہیں میں اس جگہ کو بلکل پسند نہیں کرتا یہاں گیدروں کی بھرمار ہے جو رات کو بہت زیادہ شورت مچاتے ہیں اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا میں نے جواب دیا سر آپ کو بہت اچھے ساتھی میسر ہیں وہ میرے ریمارکس پر چی بجین تو ہوا لیکن اس نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا جب میں راولپنڈی واپس پہنچا تو میں انتہائی غصے اور پریشانی کی حالت میں تھا میں اس کا مکروح چہرہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا میں نے اپنے دل میں دہیا کر لیا میں اس کی حفاظت کے لیے آئندہ اپنے کسی ماتحد کو بھیج دیا کروں گا میں ایسا ہی کرتا رہا جب اس سے بھی تنگ آ گیا تو میں نے آخر کار اس کی خواہش انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر تک پہنچا دی میں نے چودری سردار صاحب مرہوم کی کتاب میں یہ سارے واقعات پڑھے میرے دل میں ایک پیس ہی اٹھی اور میں نے سوچا اگر آمروں کی زندگی سے عبرتناک انجام نکال دیا جائے تو دنیا میں ان سے زیادہ آئیڈیل حالات کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھتا یہیہ خان ایک شاندار حکمران تھا اگر اس کی زندگی میں انیس سو اکتر نہ آتا تو شاید وہ اب تک ملک پر حکمران ہوتا اور ملک دن دگنی راج چگنی ترقی کر رہا ہوتا اور ہمارے سیاستان اسے اب تک دس بار یونی فارم نے صدر منتقیب کرا چکے ہوتے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل یحیاء خان کے دور میں جنرل کے بعد اکلیم اختر پاکستان کی سب سے با اختیار شخصیت ہوا کرتی تھیں ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا مگر پھر بھی انہیں سرکاری پروٹوکول دیا جاتا تھا پاکستان کے مشہور پاپ گلوکار، فخر عالم اور ادنان سمی جنرل رانی کے نواسے ہیں ادنان کے والد ارشد سمی خان پاکستان ائر فورس میں اسکوارٹرن لیڈر تھے اور انیس سو پینسٹھ کی پاک بھارت جنگ میں ستارے جرت بھی حاصل کیا ارشد انیس سو بہتر کے دوران صدر عیوب خان، صدر یحیاء خان اور صدر زلفکار علی بھٹو کے اے ڈی سی رہے بعد ازاں فارن سرویس میں آگئے پھر چھٹی لے کر بیرون ملک چلے گئے کئی سال بعد واپس آ کر دوبارہ فارن سرویس جوائن کر لی کئی ملکوں میں سفیر بنے، چیف آف پروٹوکول بنے انیس سو انانوے میں کینسر کا شکار ہوئے تو وزیر آزم بے نظیر بھٹو نے ان کا سرکاری خرچ پر برطانیہ سے علاج کروایا وفاقی سیکیرٹری بھی بنے ادنان سمی کو فلموں میں گانے اور کام دلوانے کے لیے سیکیرٹری کلچر کے طور پر اپنا اثر و رسوخ بھی استعمال کرتے رہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہیہ خان کے دور میں جنرل رانی کے نام سے مشہور ہونے والی اکلیم اختر رانی رشتے میں ادنان سمی کی نانی تھیں ارشد ارشد سمی خان جنرل رانی کی بہن کے دامات تھے جنرل رانی کی ایک بیٹی اروسہ عالم کچھلے کئی سال سے بھارتی پنجاب کے ایک سیاستدان ارمندر سنگھ کی دوست بن کر بھارت میں مقیم ہے اروسہ عالم رشتے میں ادنان سمی خان کی خالہ ہیں بھانجے اور خالہ نے سن دو ہزار ایک میں پاکستان چھوڑا تھا لیکن اس وقت جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا کیونکہ اس خاندان کے طاقتور اداروں میں گہرے تعلقات تھے ادنان سمی خان نے فلمی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے پہلے زیباب اختیار کو اپنی سیڑی بنایا اور پھر آشاب حسلے کو استعمال کیا مصوف کے پاکستان چھوڑنے پر مجھے کوئی دکھ ہے نہ اعتراض لیکن میں اہل وطن کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ادنان سمی خان کے والد ارشد سمی خان بھی پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے گئے تھے اور ان کا انتقال ممبئی میں ہوا تھا